موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان العین الغجین بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کے آخری پہر میں ہم بیدار ہیں اور چاند کی اس چاندنی سے قصد نور کرتے ہوئے اصل نورانی کلام یعنی امیر المؤمنین علی ابن عوی طالب کا خوبصورت کلام آنکھ کو خدیہ کر رہے ہیں اس خوبصورت خدیہ کو ہر اس شخص تک پہنچائیے جسے آپ چاہتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں امیر المؤمنین اشارت خدماتے ہیں لا صحرہ بعد العشاء الاخرہ الا لأحد الرجلین مسلم او مسافر امیر المؤمنین علی ابن عوی طالب ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد جاگنا صرف دو لوگوں کو زیب دیتا ہے دو لوگ جاگ سکتے ہیں اس کا مللہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد سونا چاہیے رات کو جلدی سونا افضل ہے امیر المؤمنین آپ کو آپ کی اولادوں کو جن سے آپ پیار کرتے ہیں انہیں یہ پیار بھرا پیغام دے رہے ہیں رات کو جلدی سو جایا کرو رات سونے کے لیے بنی ہے لا صحرہ جاگنے کی کوئی بات نہیں ہے بعد العشاء عشاء کے بعد لیکن دو لوگ جاگ سکتے ہیں ایک مسلن نماز گزار او مسافرن یا وہ جو سحالت سفر میں ہے نماز سے مراد عام ہے یہ جو سلات ہے یہ اس اسطلاح میں جو نماز پڑھ رہا ہے تحجد پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے مناجات کر رہا ہے طلب علم میں مشروف ہے علم پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے حدیث پہنچا رہا ہے یہ لوگ جاگ سکتے ہیں باقی سب کو سونا ہے رات کے اس آخری پہر میں آج ہم بیدار ہیں اس آب زلال آب روان اور اس سرچشمی آب جاری کے کنار اس رات میں سرچشمی معرفت و ہدایت کلام امیر المؤمنین سے یہ مختصر سا حدیہ اپنے ناقص تشریف کے ساتھ آپ کی نظر کر رہا ہوں اگر آپ غور کریں آپ کو ستارے نظر آئیں گے آپ کو رات کی چاند کی چاندنی پانی کی روانی میں بھی نظر آئے گی خدا کرے ہمیں امیر المؤمنین کی اس نصیحت پر عمل نصیب ہو کہ رات یا جلدی سو جائیں یا خدا کی عبادت کے لیے جاگے رہیں